لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو پانچ سو فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اسے آسمان دنیا کی طرف لے جاتے ہیں اور راستے میں گزرتے ہوئی ارواح مومنین سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ارواح اس کی خبر گیری چاہتی ہیں تو فرشتے فرماتے ہیں یہ بڑی بے چینی سے نجات پاکر آ رہی ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پھر وہ روحیں اس سے باتیں کرتی ہیں یہاں تک کہ اس سے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے متعلق پوچھتی ہیں وہ روح مومن جواب دیتی ہے وہ لوگ اسی طرح ہیں جس طرح تم انہیں چھوڑ کر آئے تھے یہاں تک کہ وہ ایک ایسے بندے کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں جو اس آنے والے شخص سے پہلے مر چکا ہوتا ہے لیکن ان ارواح کے جب دنیا سے وہ گئی تھی تو وہ روح مومن کہتی ہے کہ ارے اس کا تو انتقال ہو گیا کیا وہ روح تم تک نہیں پہنچی روحیں کہتی ہیں کیا وہ واقعی مر چکا ہے روح مومن جواب دیتی ہے ہاں ہاں خدا کی قسم وہ تو مر چکا ہے تو وہ روحیں کہتی ہیں پھر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے دکھانے والی گود یعنی کہ جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا کیا ہے یہ بری گود اور کیا ہی برا گود والا موصوع ابن ابی الدنیا میں کتاب ذکر الموت کے تحت حدیث نمبر 269 میں اسے روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت ابراہیم نخیعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ موت کے وقت مومن کو جنتی پھول اور خوشبو پیش کی جاتی ہے پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے پھر اسے جنتی ریشم میں رکھ کر اس پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے اور جنتی پھولوں میں لپیٹا جاتا ہے پھر رحمت کے فرشتے اسے لے کر علیین میں پہنچا دیتے ہیں اس روایت کو بھی موصوع ابن ابی الدنیا میں کتاب ذکر الموت باپ بشر المؤمن و اندار الكافر میں حدیث نمبر 267 کے تحت روایت کیا گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم